پاکستان میں سیریز منصوب کرنے کے بعد نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم وطن واپس روانہ ہو گئی ٹیم براستہ دبائی نیوزیلینڈ پہنچے گی نیوزیلینڈ کا 33 رکنی سکارٹ چارٹر پرواز کے ذریعے روانہ ہوا اسلام آباد ائرپورٹ پر نیوزیلینڈ کے ٹیم کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور تمام سکارٹ کا ریزلٹ بھی منفی آیا چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں نیوزیلینڈ نے جو کیا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا ہمارے حوصلے بلند ہیں کھلاری ورلڈ کپ کے تیاری کریں دورہ نیوزیلینڈ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایک سے ڈیڑھ ملین ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کرکٹ بورٹ آئی سی سی میں مدہ اٹھائے گا پی سی بی نے قانونی مشاورت اور کیس کو بھرپور انداز سے پیش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی نیوزیلینڈ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہوا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کہا تھا کہ خالی گراؤنڈ میں میچ کھیل لیں لیکن وہ نہیں مانے ہمارے اداروں کے پاس کسی تریٹ کی اطلاع نہیں تھی یورپ میں کوئی بھی باگل آدمی اٹھ کر پانچ لوگ مار دیتا ہے پھر یورپ بعد میں کہتا ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا پاکستان نیوزیلینڈ سیریز منسوخ ہونے پر سابق کپتان وسیم اکرم بھی مایوس اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں پوری کہانی نہیں بتائی جا رہی پاکستان کے حفاظتے اقدامات عالی ترین درجے کے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے پاکستان نیوزیلینڈ سیریز منسوخ ہونے کے بعد انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے اخلاف سیریز کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا فیصلہ کر لیا ای سی بی اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں دورہ پاکستان سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گا افغان صوبے نگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں دھماکے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور انیس زخمی ہو گئے حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں افغان حکومت میں تاجک وزبیک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے تالیوان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا دو شمعے میں افغانستان کے پڑا سی موالک کے رہنماؤں اور تاجکستان کے استدر سے تفصیلی ملاقاتیں اور گفتگو کی چالیس سالہ تنازے کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحقام لائے گی یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں طالبان سے مذاکرات کا اعلان تاریخی ہے افغانستان میں روسی انخلاق کے بعد اختلاف اور لڑائیاں ہوئی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ افغانستان ہے پوری دنیا اس وقت افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو وہاں نظام چلانا ناممکن ہو جائے گا مشہر قومی سلامتی محید جوسف کہتے ہیں پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام سراسر بے بنیاد ہے اشرف غنی اور بھارت نے بے بنیاد اور جھوٹا بیانیاں چلانے کی کوشش کی پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو امریکہ نے کابل میں ڈرون حملے پر غلطی کا اطراف کر لیا سربراہ امریکی سینٹرل کمان جرنل کینید میکنزی کا کہنا تھا تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کابل میں کیا گیا ڈرون حملہ علمناک غلطی تھا اس پر معذرت خواہ ہیں حملے میں دائش کو نشانہ بنایا تھا لیکن غلطی سے عام شہری حلاق ہوئے اقوام متحدہ جرنل اسمبلی کا چھترمہ اجلاس وزیر آدم عمران خان چوبیس ستمبر کو ویرچول شرکت کریں گے وزیر خارجہ شاہ بحمد قریشی بیس ستمبر کو امریکہ جائیں گے جرنل اسمبلی میں آلہ سطح پر عمومی مباحثے کا آغاز اکیس ستمبر سے ہوگا وزیر خارجہ دورہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جرنل جرنل اسمبلی اور سلامتی کانسل کے صدور سے ملاقات کریں گے